اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر قدیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم ڈسکرس کریں گے انیمیا بیسکلی انیمیا تو بلڈ فارمنگ سسٹم سے ہے تو آج سے ہم سسٹیمک پیتالوجی بھی کچھ لیکچر ڈائیڈ کریں گے سب سے پہلے ہم انیمیا کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں کہ انیمیا is reduction in total circulating red cell mass below the normal range. normal ranges ہوتی ہیں normal person میں red blood cell mass جب وہ ranges کم ہو جاتی ہیں یعنی کہ red blood cell mass ranges سے نیچے چلا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ patient anemic ہے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ male میں adult reference range اس کو کہتے ہیں normal limits جو normal ranges ہوتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں adult reference range کہ adult میں red blood cell کا count کتنا ہے. male میں اگر بات کریں تو 4.3 to 5.9 10 raised the power 6 per micro liter اور female میں 5.3 to 5 cross 10 raised the power 6 per micro liter. تو یہ ranges ہوتی ہیں. اگر ان سے بلو جلا جائے red blood cell mass تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ patient anemic ہو گیا ہے. تو anemic جو blood count ہوتا ہے اس کو ہم اس طرح count کرتے ہیں کہ دو چیزوں پر ہم mainly focus کرتے ہیں. hematocrit پر اور hemoglobin concentration پر. اگر ان دونوں میں reduction ہو گیا ہے تو patient anemic ہو جاتا ہے تو blood اس میں red blood cell mass decrease ہو جاتا ہے. Actually male میں hematocrit کی الگ سے range ہے اور hemoglobin concentration کی الگ ہے اور female میں بھی vary کرتی ہے. جس طرح یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ male میں اور female میں ranges مختلف ہیں نسبتاً female میں کم ہوتی ہے red blood cell mass کی range اور اس میں male میں hematocrit کی زیادہ ہوتی ہے اور female میں کم اس طرح hemoglobin concentration میں. 3.9 to 4.9% hematocrit کا ہم percentage میں measure کرتے ہیں اور hemoglobin concentration کو gram per deciliter میں. اور female میں 33 to 43% ہوتی ہے. یہ hematocrit اور male میں 13.6 to 17.2 gram per deciliter. female میں 12 to 50 gram per deciliter. اور 1 deciliter is equal to 100 mililiter. مینٹو سے کہ 100 mililiter میں اس کی quantity یہ ہوگی. کچھ clinical approaches ہوتی ہیں. clinical practice میں ہم دیکھتے ہیں کہ morphology کی جو red blood cell کی morphology اس میں جو جو alterations آئی ہیں اور ان کو ہم divide کرتے ہیں کہ size میں کیا alterations آئی ہیں color میں کیا alterations آئی ہیں اور degree of hemoglobinization کتنی ہے اور shape کیسے ہے اگر ہم one by one discuss کریں size میں دیکھیں تو size میں ہمارے پاس اگر alterations آئیں red blood cell کے size میں alterations آئیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم میں یا تو پھر normocytic anemia ملتا ہے microcytic اور macrocytic تین anemia آتے ہیں degree of hemoglobinization میں بھی change آئے اور پھر color میں change آئے نارمو کرومک ہوتا ہے اور ہائیبو کرومک ہوتا ہے shape میں بھی change آئے تو ہم ان چار چیزوں کو approach جو ہماری ہوتی ہے clinical approach ہوتی ہے ان چار basis پر ہوتی ہے اور اس کے بعد clinical findings ہوتی ہیں کہ کیسے پتا چلے کہ patient anemia اور patient میں کیا کیا symptoms ہیں جو clinician observe کرتا ہے اس میں patient کا color pale ہو جاتا ہے weakness ہوتی ہے اس میں ملحس ہوتا ہے ملحس کمزوری کو کہتے ہیں اور fatigability زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں کہ anemia کی جو قاضیز ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں ان کو تین factors میں ہم divide کرتے ہیں تین طرح سے تین قاضی سے anemia ہو سکتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک تو ہے blood loss blood loss یا تو acute ہو سکتا ہے یا chronic blood loss مجموعہ ایک بلڑ لوس میں ایک بلڑ لوس میں دیکھیں ہم ایک بلڑ لوس میں ڈراما آجاتا ہے مینلی اس کو ہم اسی سی لیکچر میں باعت میں ڈسکس کریں گے اور کرونک میں کچھ جب جی آئی ٹی کے جی آئی ٹی میں لین ہو جائے یا پھر گائنکالوجیکل ابنورمیلٹیز ہو جائیں گائنکالوجیکل ابنورمیلٹیز ہو جائیں ممینا جا کہ دلیوری سے رمضا ہے لگا یہ خوندی مخصص صحیح ہے اس جو بلد کو اینٹرسٹائنل لین میں اہلیمنٹری کنال میں اس جگلیشنی ہوتا ہے انجام رب لدے کو ایک سکریٹ ہو جاتا ہے غلط بہت سکریٹی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی اپس چیز نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں پہ نہ آئرن ریٹنشن ہوتی ہے نہ گلوپن وہ ٹوٹلی کی ملت جو بلد میٹریل ہوتا ہے وہ اس جو خوند آجیں ٹرومہ میں بھی یہی چیز ہے کہ ٹرومہ میں ایکیوٹ بلڈ لاؤس ہو جاتا ہے ایکیوٹ بلڈ لاؤس اگر ہم اس کو پہلے ایکیوٹ بلڈ لاؤس کو ڈسکس کریں ایکیوٹ بلڈ لاؤس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا تو بلڈ لاؤس کی وجہ سے انیمیا ہو گیا اور دوسرا اس میں انکریزڈ ڈسٹرکشن 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 اور تیسرا ہے ڈسٹرکشن 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 میں کچھ سیللہ ممبرین کی ابنورمالٹیز آتی ہیں کچھ ییموگلوبین کی ابنورمالٹیز آتی ہیں یہ آپ نے بک میں ایک چارٹ بنا ہوئے ٹیبل بنا ہوئے وہ آپ نے ان تینوں کے لئے دیکھنا ہے تو اس میں میں بتاؤں کہ ڈیکریز پروڈکشن میں نیوٹریشنل چینجز آتا ہے جس طرح فولیٹ اور وائٹیمن بی کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو اس میں یہ چینجز آ جاتے ہیں یا انفیکشن ہو جائے پاروو وائرس بی نائنٹین پارو وائرس بی نائنٹین انفیکشن ہو جائے تو اس وجہ سے بھی ڈیکریز پروڈکشن ہو جاتی ہے یہ آپ نے یہ تینوں چیزیں ٹیبل میں دیکھنا ہے بک میں ٹیبل بنا ہو رابن پیثالوجی میں اور اس کے بعد ہم اب بسکس کرتے ہیں ایڈلٹ ریفرنس رینج کا بھی آپ نے ٹیبل دیکھنا ہے رابن پیثالوجی میں بنا ہوئے اور اس کا کازز آف انیمیا کی جو تین کازز میں نے ابھی یہاں پہ لکھے تھے وہ بھی آپ نے بک میں دیکھنا ہے ٹیبل بنا ہوئے اور اس کے بعد ہم ایکیور بلڈ لاؤس ڈسکس کریں گے ایکیور بلڈ لاؤس ایکیور بلڈ لاؤس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ویسلز ہوتی ہیں جو ہمارا انٹرا واسکولر سپیس ہوتی ہے انٹرا واسکولر والیم ہوتا ہے وہ بلڈ کم ہو جاتا ہے اس میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس میں ہیمو ڈیلیوشن ہو جاتی ہے اب ہیمو ڈیلیشن کیا ہوتی ہے ہیمو ڈیلیشن یہ ہوتی ہے کہ جب انٹرا واسکولر سپیس میں بلڈ والیم کم ہو گیا ہے تو انٹرا سٹیشن سے بلڈ جائے گا یہ ہماری ویسل ہے یہ انڈو تھیلیل سیلز یہ ہے انٹرا واسکولر انٹرا واسکولر سپیس انٹرا واسکولر والیم یہ ہے انٹرا سٹیشن اب انٹرا سٹیشن میں موجود وارٹر جائے گا انٹرا واسکولر سپیس میں جائے گا یہاں پر یہ ویسل جو ریڈ بلڈ سیلز ہوں گے ان کی ڈیلیشن ریڈ بلڈ سیلز کے والیم جو ہوگا اس کی ڈیلیشن کروا دے گا جس کو ہم کہتے ہیں ہیمو ڈیلیشن جس کی وارٹر اندر جا کر ڈیلیشن کروائے گا اور اس کو کہیں گے ہم ہیمو ڈیلیشن ہیمو ڈیلیشن بسیکلی ایس ای ٹرانزینٹ ریسپونس اپ دا انٹرسٹیشن یہ انٹرسٹیشن کا ٹرانزینٹ ریسپونس ہوتا ہے جو بلڈ میں موجود لو بلڈ والیم کو ٹرانزینٹلی انکریز کر دیتا ہے اس کو کہتے ہیں انٹرا واسکولر شفٹ کہ وارٹر انٹرا واسکولر شفٹ ہوا ہے اور اس کے بعد اگر یہ ایکیوڈ بلڈ لاؤس زیادہ ہے تو کارڈیو واسکولر کارڈیو واسکولر کلیپس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہائپو والیمک شاک بھی ہو سکتا ہے اور ایون ڈیتھ ہو سکتی ہے اور اس کے بعد جب ایکیوڈ بلڈ لاؤس ہو گیا ہے تو انگیر ایرítروپویٹن میزینجل سیلز ہوتے ہیں بلڈ ویسلز کے درمیان یہ جو گلومیرلس کی بلڈ ویسلز ہوتی ہیں گلومیرلس کی بلڈ ویسلز ہوتی ہیں ان کے درمیان یہاں پہ مزینجل میٹرکس ہوتے ہیں میزنجل سیلز ہوتے ہیں اور وہ میزنجل سیلز بہت ساری چیزیں سکریٹ کرتے ہیں جس طرح کہ یہ پروسٹا گلینڈن سکریٹ کرتے ہیں پروسٹا گلینڈن سکریٹ کرتے ہیں سائٹو کائن سکریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ میزنجل میٹرکس سکریٹ کرتے ہیں میزنجل میٹرکس سکریٹ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اریتھرو پویٹن بھی سکریٹ کرتے ہیں یہ اریتھرو پویٹن بول میروں میں جا کر اریتھرو پویٹن کرواتی ہے اریتھرو پویٹن کو انکریز کرواتی ہے بسیقلی جب اریتھرو پویٹن کا پروسس شروع ہوتا ہے تو جو پہلے پہلے ریڈ بلڈ سیلز جس کو ہم ریٹیکلو سائٹس کہتے ہیں وہ نارمل رینج کرتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز جو بنتے ہیں وہ نارمل رینج کرتے ہیں اس کے بعد ان کا سائز انکریز ہو جاتا ہے ریٹیکلو سائٹس بنتے ہیں